موسیقی ریاستی وزیر جنگلات و ماحولیات اے اندراکرن ریڈی نے آجزل نرمل کے منڈل دلاورپور کے موزے مادگاؤں کا دورہ کر کے کالیشورم پروجیکٹ 27 کے کاموں کا آغاز کیا اس موقع پر ریاستی وزیر اندراکرن ریڈی نے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں سے کالیشورم پروجیکٹ کا کام زیرے التوا ہے اسے جنگی خطوط پر مکمل کرنے کے اغدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پچاس ہزار اکڑ ارازی کو مسکرہ پروجیکٹ کے تحت سہراب کیا جائے گا کالیشورم آپاشی پروجیکٹ کے کاموں کو بہت پہلے ہی شروع کیا گیا تھا تقریباً ساٹھ فیصد سے زائد کاموں کی تکمیل ہو چکی ہے ماں باقی کاموں کو جلد جلد مکمل کرنے کی کوشش جاری ہے جس کے لیے دوبارہ ٹینڈر طلب کر کے دوسری ایجنسی کو کاموں کو تکمیل کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اہدہ داران اور ایجنسی کے تالمیل سے کاموں کو جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا اس موقع پر رکون اسمبلی مدھول جی وٹھل ریڈی زیلا پریشت چیئرمن کے ویجائے لکشی میں کسان رابطہ کمیٹی چیئرمن وینکر ٹرام ریڈی نرمل مارکٹ کمیٹی چیئرمن نرمدان متیم ریڈی ودیگر موجود تھے نرمل سے ایم اے آزیم کی ریپورٹ بلین پریشت چیئرمن نرمدان متیم ریڈی سپرینٹینڈنٹ ڈسٹریٹ ہسپیٹل نرمال ڈاکٹر دیویندر ریڈی نے کلین اور گرین خصوصی پروگرام کے تحت اسپتال کے احاتے میں اپنے اسٹاف دیگر کے ہمراں صاف صفائی کو انجام دیا انہوں نے کہا کہ ماحول کو صاف سترا رکھنے کے لیے ہمیں اپنے اطراف اپناپ کے ماحول کو بھی پاک رکھنا لازمی ہے ہر کوئی فرد اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور گندگی کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں واضح ہو کہ ڈاکٹر دیویندر ریڈی کے اسپتال میں سپرینٹ کے ہیسیہ سے چار جنے کے بعد سے دواخانے میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں بلخصوص دواخانے میں صاف صفائی اور بہتر سہیت کے لیے وہ سنجدگی سے کوشش کر رہے ہیں نرمل سے امیعظیم کی ریپورٹ حلقے اسمبلی مدل کے موزے برہمن گاؤں میں برخیتاروں کی زد میں آ کر سات گائیں ہلاک ہو گئی ہیں گائیں مالکان کے جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق وہ حضب معمول گائیوں کو چرنے کے لیے چھوڑے تھے تاہم کھیتوں سے گزرنے والے برخی کھمبوں کے تار زمین پر پڑے تھے اسی حالت میں گائیں ان تاروں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئیں کسانوں کا کہنا ہے کہ الیکٹری سٹی ڈیپارمنٹ کے لاپروائی سے کسانوں کا بھاری نقصان ہوا ہے لاگ ڈاؤن کے وجہ سے پہلے سے ہی پریشان حال کسان گائیوں کی دودھ پر اپنا گزارا کر رہے تھے تاہم وہ بھی ذریعہ ختم ہو چکا ہے انہوں نے زلے کلیکٹر سے مطالبہ کیا کہ محکو میں برخی کے احدیداران کا سخت نوٹ لیتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف کریں مدھول سے محمد فیم الدین کی ریپورٹ محمد فیم الدین کی ریپورٹ ڈاٹ کام لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج اٹھ انڈیا سمائے ون سے ون سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمائے کو